بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے کیونکہ میرے الحمدلہ تین لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہی اس حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ ہاف ملین تک آپ نہیں پہنچانا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا بہت اور پیار اور خلوص کا بہت شکریہ اس طرح میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا دوستو ٹائف ایڈ کی بارے میں اگر بات چیت کی جائے ٹائف ایڈ میں پہلے سے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں یہ کیوں پھیلتا ہے کس ذریعہ سے پھیلتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے اور وجوہات کیا بن سکتی ہے آپ کو آئی بٹن پہ اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا مزید آپ اس چینل پہ ویزٹ کر سکتے ہیں مزید اگر بات کی جائے کہ ٹائف ایڈ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس کی ویڈیو بھی ایک دن پہلے اس چینل پہ ویزٹ کیجئے اس کے حوالے سے اپلوڈ ہو چکی ہے ویڈیو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں مزید بات کرتے ہیں ٹائف ایڈ کی ڈائیٹ کون سی لینی چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر میڈیسن کے ساتھ ساتھ ڈائیٹ کی پلاننگ بہت ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا جسم ایک ویکنس کی طرف جا رہا ہوتا ہے ٹائف ایڈ کے مرض میں ایک سے دو ماہ ٹھیک ہونے میں لگ جاتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں کون سی چیز ڈائیٹ پلاننگ میں شامل کرنی چاہیے کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے ٹائف ایڈ کی پلاننگ انتہائی اہم اور مفید کارامد ہے ٹائف ایڈ کے ساتھ کون سی ڈائیٹ شامل کرنی چاہیے ٹائف ایڈ کے مریضوں کو اور ڈیلی بیس پہ اس جیسی ڈائیٹ کو لینا چاہیے آئیے جانتے ہیں آپ دوستوں کو کچھ گھریلو ڈائیٹ کے برے میں بتاؤں گا کہ آپ اس ڈائیٹ کو اپنا کر آپ اپنی صحت بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ دوستو آپ اس ٹائف ایڈ کی مرض میں ویکنس سے دوبارہ ریکوور ہو سکتے ہیں یعنی اپنی صحت کو صحت مند بنا سکتے ہیں سب سے پہلے مسالہ جاد کو کم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائف ایڈ کا مرض ہماری آنٹوں کے ساتھ جرسیم یعنی بیکٹیریا اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ استعمال کرنے سے مسالہ جاد اس قسم کا جرسیم یعنی بیکٹیریا ہمارے جسم میں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ مسالہ جاد کو کم سے کم کریں تاکہ یہیں بیکٹیریا یہیں جرسیم ہمارے جسم میں نہ پھیل سکے اس لئے چاہیے آپ کو مسالہ جاد سے ترک کر دیجئے اس ترک کرنے سے ہی آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے آپ فریش ویجیٹیبل کو استعمال کر کے ہی آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور مزید دوستو گلی سڑی چیزوں کا استعمال کرنے سے گریز کیجئے کیونکہ گلی سڑی چیزیں ہی ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹرم کو پرابلم کرتی ہے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے اور ٹائی فیٹ جیسی مرض بھی ہو سکتی ہے بات کی جائے فریش ویجیٹیبل کو یعنی تازہ سبزیوں کو ڈیلی بیس پہ استعمال کرنا چاہیے زیادہ تر گرین ویجیٹیبل یعنی سبز پتوں والی سبزیوں کو ڈیلی بیس پہ استعمال کریں تاکہ آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹرم بہتر ہو سکے نمبر تری پہ بات کرتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ڈرائی فروٹس سے ہی آپ کی پوری انرجی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے اس ڈائیجیسٹیف سسٹرم کو حضم کرنے میں اس لیے آپ کو چاہیے ڈرائی فروٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کی ایمیونٹی سسٹرم بہتر ہو سکے اور آپ کی صحت جل سے جل ٹھیک ہو سکے زید دوستو کیلہ، آلو، چوال کا استعمال کر کے یعنی یہ انرجی والی چیزیں ہیں اس انرجی والی چیزوں کو استعمال کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ اس بیماری کے دوران کافی ویکنس آ جاتی ہے ویکنس کے آنے سے کچھ افراد یہی کہتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے کافی ڈسٹرم ہو چکے ہیں یعنی ویکنس آ چکی ہے اس لیے آپ کو ان چیزوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو سکے اور ہیلتھی بن سکے اور ہیلتھی ہو سکے دوستو اگر بات چیت کی جائے کہ پانی کی مقدار باڈی کے حوالے سے اتنی منٹین رکھنا چاہیے تاکہ پانی کی کمی نہ ہو کیونکہ دوستو ٹائفیڈ مرض کے دوران دستوں کا یعنی دست کا آنا عام بات ہے اسی دوران پانی کی کمی ہو جاتی ہے یعنی جسم سے پانی خارج ہو جاتا ہے اسی وجہ سے پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے یعنی ڈی ہیڈریشن کی کمی ہو جاتی ہے اس لئے باڈی کو ہیڈریٹ رکھنا بہت ضروری ہے جتنا ہو سکے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ جو پانی کنزیوم ہو چکا ہے وہ دوبارہ اپنی انرجی کو اور باڈی کے اندر پانی کے لیول برابر ہو سکے اور باڈی میں پانی کا لیول برابر ہو سکے اور پانی کس ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے سادہ وارٹر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تربوز بھی آپ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ سادہ خربوزہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی کی اتنی مقدار لینی چاہیے کہ دن میں بارہ سے پندرہ گلاد دن میں لینے چاہیے تاکہ پانی کی کمی پھر دوبارہ نہ ہو اور دوستو ہائی پروٹین کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیس پہ آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ ہائی پروٹین میں دودھ دہی پنیر اس جیسی چیزوں کو استعمال کرنے سے ڈیلی بیس پہ آپ اپنی صحت اور ایمیونٹی سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں مزید آپ کھچڑی یعنی دال چاول دال دلیا اور دال گوشت کو استعمال کرنے سے آپ اپنی ایمیونٹی سسٹم اور اپنی صحت کو بہتر بنا کر اس جیسی مر سے چھٹکار حاصل کیا جا سکتا ہے آپ اس ویکنس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے اس چیزوں کو دودھ دہی پنیر کو ہی استعمال کر سکتے ہیں کافی دوست یہیں سمجھتے ہیں کہ دہی کے استعمال کرنے سے ہماری ٹائی فیڈ کی مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے ہوم ڈائٹ اچھی طرح سارا انجام نہیں دے پائے گی اس لئے ضروری ہے کہ میڈیسن استعمال ساتھ ساتھ کرنی چاہیے اگر آپ انٹی بیٹک میڈیسن لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہوم ڈائٹ کا بھی استعمال کرنا چاہیے میرے آپ دوستوں کو یہی مشرہ ہے کہ آپ ہوم ڈائٹ پہ نہ رہیں آپ کو کسی قریبی ڈاکٹر اور انٹی بیٹک استعمال ضرور کرنے کیونکہ انٹی بیٹک نووی ڈیٹ سپرو فلکسسین اینی کسی قسم کی انٹی بیٹک آپ لے سکتے ہیں یا آپ کسی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ ہوم ڈائٹ سے اکیلا پن گزارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جرسیم کو ختم کرنے کے لئے انٹی بیٹک کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک انتہائی خطرناک مرض ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک لانگ عرصے تک ہی رہ سکتی ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ ڈائٹ اور میڈیسین پہ توجہ دیں تاکہ چاند ہی دنوں کے اندر ان کے استعمال کرنے سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے اور آپ اس کے استعمال کرنے سے آپ اپنی ہمیونٹی سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آپ لاسٹ میں آپ کو ضرور ایک خاص بات انفارمیشن دیتا جوں کہ اس جیسی مرض سے چھڑکارہ حاصل کرنے کے لئے فیوچر میں جب آپ ٹھیک ہو جائیں ایک ماہ کے بعد ٹائفیڈ کی ویکسین میڈیکل سٹور اور ہسپیٹل میں دستیاب ہے آپ اس قسم کی ویکسین لگوا کے آپ فیوچر کے لئے سیف رہ سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں مزید آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ میرے تین لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں مزید آپ لوگوں کی فائف میلین تک آپ لوگوں نے ہی سپورٹ کرنا ہے اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے تینکیو فار واشنگ اوکے اللہ حافظ